نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد پارہ نمبر تین کا خلاصہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ابی اکرام کے فضائل بیان فرمائے تِلْكَ الرَّسُولُ فَقْضُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ ارشاد فرمایا کہ بعض انبیاء میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر فضیلت دی ہے امت سے تو تمام انبیاء افضل ہیں لیکن نبیوں میں بعض نبیوں کو دوسرے پر فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا اور کسی نبی کو کوئی دوسرا اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو موجزات عطا فرمائے اس کے بعد اللہ کریم نے اسی پارے کے آغاز میں آیت القرصی جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے اس کو ذکر فرمایا اس کے پڑھنے کا برپور احتمام کرنا چاہئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کو مناظرے میں شکست دی نمرود خود کو سجدے کراتا تھا خدای کا دعویٰ کرتا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے اس کو خاموش کرا دیا مناظرہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے جس طرح دین کا کام تصنیف تبلیغ دعوت جہاد واضع نصیت امامت اور خطابت ہے اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کا کام انبیاء نہیں کرتے اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نمرود کے ساتھ مناظرہ نہ کرتے اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا ان کے دل میں یہ خیال آیا اللہ تعالی ان بستی والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام پر سو سال تک موت کو تاری کر دیا پھر انہیں زندہ کر کے اپنی قدرت اللہ تعالی نے دکھائی اس کے بعد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے اللہ کریم نے اس کو ایک مثال کے ساتھ بتایا فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے کہ ایک کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اس سے سات بالیاں اگتی ہیں ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں تو کسان کا ایک دانہ خرچ کرنے سے اس کو سات سو دانے حاصل ہوتے ہیں بلکل اسی طرح اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں ایک روپے خرچ کرتا ہے اس کو اس کے بدلے سینکڑوں نیکیاں ملتی ہیں اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا اور سود لینے اور دینے والے پر اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ اس کے ساتھ میری جنگ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءِ تجارت حلال ہے وَحَرَّمَ الْرِبَا اور سود کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي پس جو کوئی سود لے گا دے گا سود کا کام کرے گا اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی مالی معاملات کو اللہ نے بیان فرمایا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَعْمَانْ وَالُوْا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ جب تم لین دین کرو الَا عَجَلِمْ مُسَمَّا اس کو مقرر وقت فَقْتُبُوْ لِکْ لُوْا یعنی جب بھی تم آپس میں لین دین کا کوئی بھی معاملات ہے کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اس کے بعد ایک دعا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کے آخر میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر انعام کے طور پر حطا فرمائی تھی رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَقْطَعْنَا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑنا فرمائیے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے ہمارے رب ایسا بھاری بوجھ نہ ہم پر رکھئے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَرَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں بخش دیجئے ہم پر رحم کیجئے آپ ہی ہمارے کارساز ہیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے اس پارے کا دوسرا حصہ صورت آل عمران پر مشتمل ہے آل اولاد کو کہتے ہیں عمران ایک شخص کا نام ہے آل عمران کا معنی عمران کی اولاد اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا ذکر ہے اس لئے اس صورت کا نام آل عمران ہے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو مقالمہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اہل کتاب کے چند جرائم انبیاء کو قتل کرنا اللہ کی آیات کا نشانیوں کا انکار کرنا اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھنا لا يتقذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کافروں کے ساتھ قلبی تعلقات دوستی اور محبت قائم نہ کرو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قلبی محبت یہ گفار کے ساتھ جائز نہیں ہے ہاں البتہ رکھ رکھاؤ وقتی ضرورت محول کو سازگار رکھنے کے لئے ایسے تعلقات قائم کرنا جس سے رواداری کا پیغام ملتا ہو اس کی گنجائش ہے مگر یہ بھی علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کس حد تک کافروں کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہے اس کے بعد اللہ نے اس بارہ کے اندر تین بڑے واقعات ذکر فرمائے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی انہوں نے نظر مانی ربی انی نظر تُلَكَ مَا فِي بَقْنِي مُحَرَّ رَا بساوقات ایسا ہوتا ہے دینی معاملات میں بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ جاتی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اگر اللہ تعالی بیٹی عطا فرمائے بیٹی کی پیدائش ہو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت کو خوشی خوشی قبول کریں نظر کا مسئلہ منت ماننا اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ نظر صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے کسی غیر اللہ کے لئے نظر ماننا درست نہیں ہے نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحیع علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اللہ نے ترو تازہ پھلتا فرمائے تو مریم علیہ السلام سے زکریہ علیہ السلام نے بوچھا کہ یہ ترو تازہ پھل تیرے باس کہاں سے آئے حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا مجھے اللہ نے عطا فرمائے تو زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جیسے تُو نے مریم کو یہ تازہ پھل عطا فرمائے مجھے بھی ایک پیارا بیٹا عطا فرما اللہ تعالی نے حضرت یحیع علیہ السلام کی صورت میں فرمایا جبکہ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑے تھے اور ان کی بیوی بلکل بانج تھی اللہ نے اپنی خدرت سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور جو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس کو اللہ کریم نے ذکر فرمایا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا دوسری طرف اللہ نے تدبیر کر کے اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ اپنے پاس اٹھا لیا اس کا اللہ تعالی نے آگے بیان فرمایا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّكَ بَرَافِوكَ اللہ تعالی نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا اس کے بعد فرمایا میں تجھے ابھی زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا تجھ تک یہودی پہنچ نہ پائیں گے تجھے ان بدبق یہود سے میں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا آل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے قیامت سے پہلے آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے جہاد کریں گے پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھ لیں تو ان کے سپاہی بنے ان کے معامن بنے یہودیوں کا ایک نظریہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا یہودی کہتے تھے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پر چڑھا دیا وہ قتل کر دئے گے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر حیات ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سلی پر چڑھایا گیا عیسائی اپنے عقائد اور نظریات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیئے دلائل سننے کے باوجود انہوں نے حق کو نہ مانا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباحلہ کی دعوت دی وہ مباحلہ کے لئے تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لیا آخر میں اللہ تعالیٰ نے انبیئے اکرام سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا وعدہ لیا اس وعدے کو ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا اگر تمہاری موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب ان پر ایمان لانا انبیاء سے جو عہد لیا حقیقت میں وہ وعدہ ان امتوں سے تھا یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے تمام انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر وعدہ تھا اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ